بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھیک ہوں گے جی دوستو یہاں پر آج اہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبد از ریسپی شیئر کرنے والے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرمیاں ہیں اور آپ کا بالکل بھی آلو کھانے کا دل نہیں کرتا اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے آپ نے اس طرح سے آلو بنا لینے ہیں آلو انڈے تو جی روز آپ فرمیش پر بنایا کریں گی تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے تین عدد میں نے سبز مرچے لیے ہیں ایک ٹماتر لیا ہے اس ٹماتر کو اس طرح سے میں نے فرائی کر لینا ہے گھی کے اندر اور دوستو اگر ہم کاٹ کے ٹماتر ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس طرح کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے جی ہم نے آلو کاٹ لیا ہیں درمیانے سائز کے یعنی کہ چھوٹے سائز کے جیسا کہ انڈا ڈالنا ہے ہم نے اور اسی سائز کے ہم نے رکھے ہیں اور ان کو فرائی کر لیں گے ساتھ ہی اور تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں مسالہ جات ایک ایک چمچ ہر چیز کو ڈال دیں گے یا پھر آپ حسب زائقہ بھی ڈال سکتی ہیں آپ کے گھر میں اگر زیادہ نمک میر سے پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتی ہیں معذرت کے ساتھ دوستو یہاں پر پنکھا لگا ہوا ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ اس ور جو ہے بغیر پنکھے کے نہیں ہوتی تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تین میں نے انڈے لیا ہے ان کو الگ لگ کر کے توڑ لینا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں انڈا خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر ہم ایک ہی برتن میں انڈے توڑ لیں تو اگر ایک انڈا خراب ہے تو باقی سب بھی ضائع جائیں گے تو یہاں پر کچھ دیر کے لیے انڈوں کو ہلانا نہیں ہم نے جو انڈا اس کے اندر ڈالا ہے پھر آپ کمال دیکھیں کہ آپ کے اس ریسپی کا ذائقہ کتنا زبردست آتا ہے اور رنگت تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے جی تو دوستو اب ہم اس کو ہلائیں چلائیں گے اس کی سائیڈیں چینج کریں گے اور جو انڈا ہے وہ ہمارا موٹا موٹا رہے گا اور بہت زبردست لگے گا کھانے میں بھی دیکھنے میں بھی اور جی یہاں پر ٹیماتر جو ہے وہ دیکھئے ذرا کس طرح سے اتنا ماشاءاللہ پیارا لگ رہا چمک ہے اس میں اور یہ بالکل بھی یعنی کہ میلٹ رہی ہوا ابھی اور ابھی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور جی اس ٹیماتر کو ہم بالکل الگ کریں گے سیپرٹ کریں گے اور اس ٹیماتر کو تھوڑا سا اوپر سے ضرب لگائیں گے تو یہ اس کے اندر سے مطلب اس کی جو زبردست قسم کی گریوی سی ہے وہ نکل آئے گے اور جمٹے کے ساتھ ہم اس کا چھلکہ پکڑ لیں گے الگ کر لیں گے اور جی ماشاءاللہ سے ٹیماتر کا چھلکہ ہم نے اتار لیا ہے اب ہم اس ٹیماتر کو جو ہے نا ملٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے انڈے کے اندر اور اس کی بہت زبردست گریوی جو ہے بن کے تیار ہوگی ہماری اور بہت زبردست ذائقہ آئے گا اور جی دوستو ماذرت کے ساتھ ویڈیو میں ناغہ ہو رہا ہے اپنے گھر میں نہیں ہوں اور اس لیے ماذرت ماذرت اور جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کا انتظار ضرور کر رہے ہوں گے یہاں پہ آلو انڈے ہم بنا رہے ہیں ہم اس طرح سے مکس کریں گے ان کو چمچھ ہلاتے جائیں گے اور ان کو جو ہے نا فرائی کریں گے اچھے طریقے سے اور اگر کوئی کسر رہ گی ہے ان کے گلنے میں تو جی پوری ہو جائے گی یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت زبردست کلر آیا ہے اور اتنی زبردست ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے آلو انڈے کی بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور جی صبح کا ٹائم میں ماشاءاللہ سے بریک فاسٹ ہم نے بنایا ہے اور جی کچھ لوگ اٹھ چکے ہیں کچھ لوگ سو رہے ہیں اس لیے میں نے جلدی جلدی کیمرہ گھما دیا ہے یہاں پہ ڈائنی ٹیبل پر میں لے آئی ہوں اس کو پلیٹ کے اندر ڈال کے اور جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے دیکھیں اور مجھے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور آپ اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا کیونکہ آپ نے گزارنی ہے اپنے ساتھ اپنی ساری عمر اور آپ اپنے لئے بہت زیادہ قیمتی ہو آلو انڈے انجوئے کریں اور پکا کے کھائیں بنا کے کھائیں اور بچوں کو دیں خود بھی کھائیں اللہ حافظ بائی بائی